کنٹینر کو آگ لگی کیونکہ خونی کنٹینر ہے قاتل کنٹینر ہے آج بھی بڑی بے دردی سے چودہ سال کا ایک بچہ آیا ہے اور بچے کو رونتا وہ آگے نکل گیا رکا بھی نہیں عمران کان تو بے رہم آدمی ہے اس کو تو یہ لاشیں کچھ نہیں کہتی ہیں ابھی تو انہوں نے جو اسلحہ منگایا ہے اس کو استعمال کرنا ہے اس سے مارنے ہیں لوگ مت جائیں اس کے قریب یہ تو سیف ہے اس کو تو کچھ نہیں ہونا دوسرے مریں گے جوتے کی نوک پہ سارا قانون ہے جوتے کی نوک پہ انصاف ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھویں مبشل اکمان یوٹیوب چینل میں ہوں محفش تبست ہوں ناظرین لانگ مارچ رواں دواں ہے لیکن لانگ مارچ کے حوالے سے بڑی افسوسنا خبریں سامنے آ رہی ہیں پہلے تو ریپورٹر صدف نئین کے جامعہ کھونے کی خبر آئی تھی اس پہ ہی دل بڑا افسودہ تھا لیکن اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مزید دو جانے چلی گئی ہیں اور یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ کنٹینر کو آگ لگ رہی ہے مبشل صاحب واقعی اس طرح سے ہو رہا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں کنٹینر کے نیچے آ کے اور یہ جو آگ لگنے کی بات کی جاری ہے کہ کنٹینر کو آگ لگ رہی ہے اس میں کیسے تک سچائی ہے سچائی کیا آپ سامنے پوٹیج دیکھ رہی ہیں اس کو آگ بجانے کی کوشش کر رہی ہیں اور کنٹینر کو آگ لگی کیونکہ خونی کنٹینر ہے قاتل کنٹینر ہے اور قاتل لوگ اس کو چلا رہی ہیں آج بھی بڑی بے دردی سے چودہ سال کے ایک بچہ آیا ہے کنٹینر سپیڈ پہ بھاگتا رہا ہے اور بچے کو رونتا وہ آگے نکل گیا رکا بھی نہیں جس بندے کا آپ نے کہہ دیا وہ بندہ تو پی ٹی آئی کے ٹرک پہ جا رہا تھا اور وہ درخت سے ٹکرائیا ہے اور نیچے گر گیا ٹرک کو روکا بھی نہیں انہوں نے کہ اس کو ٹی بھی امداد دے دیں فرسٹ ایٹ دے دیں کچھ دے دیں اور آپ دیکھیں کہ عمران کھان تو بے رہم آدمی ہے اس کو تو یہ لاشیں کچھ نہیں کہتی لیکن لوگوں کی بدواہ تو لگ نہیں ہے نا تو کنٹینر کو پھر آگ لگی ہے پہلے لوگوں نے اس کو آپ دیکھیں کہ تصویریں وغیرہ پاڑی ہیں اس کو ڈنڈے مارے ہیں بچوں نے وہ بھی میں نے آپ کو بھیجی ہے ویڈیو اب لوگوں کا غصہ نکل رہے ہیں عمران کھان پہ کہ یہ اپنی چاہنے والوں کی لاشیں گرائی جا رہا ہے اس کو وہ ہی چاہیے تو سر اگر ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق چھے لاشیں گر چکی ہیں تو یہ تو درجان تک پہنچائیں گی تو پیسل وابدا کی بات ست سابت ہو جائے گی ابھی تو ابھی تو وہ مسئلہ ہی نہیں شروع ہے جو وادہ نے کہا یہ تو ابھی کنٹینر روند رہا ہے ابھی تو انہوں نے جو اصلہ منگایا ہے اس کو استعمال کرنا ہے اس سے مارنے لوگ ابھی تو خدا نے خواستہ کچھ دہشت گردی کے اگر واقعہ ہو گیا تو اس سے مریں گے تو میں تو آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مت جائیں اس کے قریب مت جائیں اس کے قریب یہ تو سیف ہے اس کو تو کچھ نہیں ہونا دوسرے مریں گے سر کل شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی زخمی ہونے کی کچھ اطلاعات آدھی تھی کہ پلائی آور سے ٹکرا کے وہ بھی شاید زخمی ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ یہ کنٹینر کنانے کا کوئی بقاعدہ انتظام نہیں کیا گیا انہوں نے کوئی سیکیورٹی کا اور سیفٹی کا پروٹوکول جو ہے وہ نہیں سمجھا انہوں نے کنٹینر سمجھا ہے کہ ہم کتنے سوفے ڈال سکتے ہیں ایسی کتنے ہوں گے اندر کچن کیسا ہے شیف ہے کہ نہیں ہے ہمارے لیڈر کے مرضی کا کھانا اس کو پڑڑا ہے ٹائم پہ کہ نہیں پڑڑا ان کی یہ فکریں ہیں ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ کسی کی جان جاتی ہے نہیں جاتی پولیس ان کے ساتھ ہے پنجاب کے سوبوں کے دارے ان کے کنٹرول میں اپنے ہیں کوئی اور ہوتا تو ابھی تک کنٹینر سمیت وہ حوالات میں ہوتا جیل میں ہوتا اور وہاں ڈینگی کے مچھروں سے لڑا ہوتا لیکن یہ عمران خان ہے جوتے کی نوک پہ سارا قانون ہے جوتے کی نوک پہ انصاف ہے جوتے کی نوک پہ سچائی ہے جوتے کی نوک پہ دلیل ہے سر شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ابھی تک آرمی چیپ کی دائناتی کا فیصلہ نہیں ہو سکا صرف جس دائناتی کی وجہ سے ایک سال سے ملک میں بھنچال آیا ہے اسی کی وجہ سے ہان صاحب سرکوں پر ہیں اس کا ابھی تک فیصلہ ہی نہیں ہو سکا دال میں کہیں کچھ کالا تو نہیں پتہ نہیں میں تو نہیں اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ فیصلہ دے رہے تو لانگ مارچ تو کافی ڈیفیوز ہو جائے گی اس کا تو وہ زور ہی ختم ہو جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لانگ مارچ کو دوران شاہد دیتے ہوئے صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ عبران خان یہ کہہ گا کہ ہماری وجہ سے ہمارے زور لگانے سے انہوں نے بدل دیا جی دیکھیں آر بی چی جس کو نہیں بدل دیا تھا انہوں نے پھر یہ نعرہ مارنے کیونکہ اس کا تو یو ٹرن کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا کس سائٹ پہ نکل جائے شام تک سمڑی حال جا رہا ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے رہوالی پہنچ گیا رہوالی سے آگے جانا ہوتا ہے وہیں رک جاتا ہے اس آدمی تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے سر وہ تو فوار چودری صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تاریخیں دیں گے ان کو تاریخوں پر تاریخیں ہم ان کو تھکا تھکا کے ماریں گے ہم ان کے عصاب کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو شاید وہ یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں کیونکہ اصل تو تھکا رہے ہیں اپنے لوگوں کو اور ان کے عصاب کو کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ کتنے دن کا راشن پانی لے کے آئیں کیا کریں کس حساب سے آگے جانا ہے راتیں گزارنی ہیں نہیں گزارنی اب وہ اسلام بات کی تیاری کر کے آئیں کہ صرف گجران والا میں رات کو رکھنا ہے انہوں نے تو اس لیے تو لوگ بھی نہیں آ رہے کیونکہ حساب نہیں ہے کوئی اپنے آپ کو بھی نقصان ہو رہے ہیں سر خان صاحب نے ابھی جو خطاب کیا ریسنٹی اس میں انہوں نے سادہ الفاظ میں یہ کہا کہ جن کے کنٹرول میں نیب تھا انہوں نے مجھے احتساب نہیں کرنے دیا خان صاحب کہتے ہیں کہ نیب ان کے کنٹرول میں نہیں تھا اس پر آپ کیا کہیں گے تو نیب کا انہوں نے تو چیرمن نیب کو ویڈیو دکھا کے بلیک میل کون کرتا رہے اس لڑکی کو پی ایم آوس میں کس نے قید کر کے رکھا ایک مہینہ اور اس کی جب ویڈیو آئی تھی اور چیرمن نیب کا احتساب ہونا تھا تو اس کو بلیک میل کیا کہ نہیں اب تم ہماری مرضی کا کام کرو گے ورنہ تمہاری جگہ تمہیں اندر بھیج دیں گے تو نیب کو تو انہوں نے کنٹرول کیا وہ تھا چیرمن کے طرح لاہور میں ڈی جی نیب نے جب ان کے کہنے پر کام نہیں کیا تو ہفتے کی رات کو اس کو بدلہ اتوار کے دن دوسرے ڈی جی ناکر چارج بھی لے لیا اور کیا کنٹرول ہوتا ہے اور کتنا کنٹرول ان کو جیئے تھا بلڈنگ بیچنی تھی انہوں نے نیب کی کیا کرنا تھا سر خان صاحب ایسے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو تحریک ہے یہ اگلے دس مہینے تک چلے گی تو کیا خان صاحب اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ عام انتخابات جلدی نہیں ہو گئی خان صاحب نے تو آپ کو بتا دیا کہ انتخاب دس مہینے کے بعد ہونے یہ تو آپ کو سمجھ آجنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ وہ تحریک خان صاحب کی سوشل میڈیا پر تو چل سکتی دس مہینے فسیکلی نہیں چل سکتی یہ میں عاقب داد ہوں ان کے اپنے لوگ باگ جائیں گے شاہ محمود کا چیک کر لیں جا کے کہ زخمی ہونے کا بہانہ تو نہیں کیا انہوں نے کہیں کہ تھگ گئے ہو گئے ہیں کہ اب میں زخمی ہو گئے ہوں اس لیے میں نہیں آسکتا یہ بھی ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ان میں سے سچا کون ہے وہ اگر میرے سے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں تو اپنے آپ سے بھی تو بولیں گے نا یار جھوٹا تو جھوٹا ہے پی ٹی آئی میں کوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ سنسیر نہیں ہے سارے اپنے ساتھ سنسیر ہیں اچھا کان صاحب اپنے سپورٹرز ساتھ سنسیر نہیں تو وہ باقی لیڈرز کیوں ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ سنسیر کان صاحب اپنے ساتھ سنسیر ہیں اپنے ساتھ ہیں اپنے ساتھ تو دبا کر سنسیر ہیں اپنی اپنی کاؤس کے ساتھ سنسیر ہیں کہ میں نے پاور لینی ہے وزیراعظم بننا ہے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے وہ تو یوز کرتے ہیں لوگوں کو پہلے شاید اپنا سوچیں اس کے بعد لوگوں کا سوچنا ہے بہرحال وہ سوچتے صرف اپنا ہیں پہلے بھی اور بعد میں بھی اور بیچ میں بھی صحیح شیری مزاری صاحبہ کے گاؤں کی کچھ فٹیجز گردش کر رہی ہیں گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے ایسا کیا ہو رہا ہے وہاں پر اور کیوں ہو مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا بلکل مابش راجنپور میں اور یہ ہے کہ پولیس یہ کام خود آگے ہو کر رہی ہے اگر ایسا ہے تو یہ لوگوں کے ساتھ بلت نہیں ہے اور یہ کس کی ایما پر کام کیا جا رہا ہے تو راجنپور کس کے علاقے میں ہے اسمان بزدار کے تو یہ سوال میرے سے کیوں پوچھ رہی ہیں پرویز علاہی سے پوچھیں یا اسمان بزدار سے پوچھیں نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پرویز علاہی صاحب کروا رہے ہیں کہ اسمان بزدار صاحب کرا رہے ہیں میں اسمان بزدار تو نہیں لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیری مزاری کے پر کافی الزامات تھے کہ انہوں نے کئی لوگوں کے گھروں پر قبضہ کیا اور غیر قانونی کنسکشن کی بھی ہے تو اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ان آرڈرز کے تحت ہو رہا ہے یا کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے اس لیے میں اس کے پر کومنٹ نہیں دے رہا لیکن اگر ہو رہا ہوگا تو وہ پنجاب گورنٹی کر رہی ہوگی نا پھر وہ تو ان کے انڈر آتا ہے پرویز علاہی کے کیونکہ پنجاب کی پولیس ہی کر رہی ہو سر مذاکرات کی بات پر جانا سناولہ صاحب ہی کہتے ہیں کہ خان صاحب تو سیاست دان ہی نہیں ہے اور مذاکرات جو ہیں وہ سیاست دانوں سے کیے جاتے ہیں تو پھر خان صاحب کیا ہیں ان کی نظر میں الیکٹڈ نہیں ہے سیلیکٹڈ ہیں وہ تو پہلے دن سے بلاول بھی اور وہ بھی اس کو سیلیکٹڈ کہہ رہے ہیں ان کا خیال ہے ان کے پر لاکھے تھوپ دیا گیا تھا دیکھیں سیاست دان جو ہوتا ہے وہ آرٹ آف دی امپوسیبل کو ڈیل کرتا ہے اور وہ انٹر پرسنل کمیونکیشن سکلز اس کی بڑی شاپ ہوتی ہیں وہ ہر ایک کو اپنے قریب رکھتا ہے اپنے دوستوں کو قریب رکھتا ہے دشمنوں کو ان سے بھی زیادہ قریب رکھتا ہے اور یہی پولیٹیکس میں ہے سیاست دان امران خان تو اپنے دوستوں کا اپنے دشمن بنانے کا ماہر ہے تو سیاست دان اس کو کون کہے گا کچھ قسمت ضرور ہے میں نے قسمت کا دھنی تو اتنا کوئی بھی شخص نہیں دیکھا جتنا امران خان ہے تو سر خان صاحب دوبارہ میں اس اقتدار میں آن سب کیا آپ کی خیال ہیں اصل میں بات یہ ہے مہاویش ہماری اپینینز ہیں ان میں اکثر ہماری خائشوں کا بھی عمل دکل ہوتا ہے یہ تو ہے تو میری خائش یہ ہے کہ وہ نہ آئیں اپینین یہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں آپ حتمی نہیں کر سکتے بات کہ بھی یہ نہیں ہوتا 25 مئچ سے واقعات پر خان صاحب سے وضاحت طلب کی ہے سپین کورٹ نے چیپ جسٹس صاحب نے تو آپ پر کیا سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں باگے جا کیا ہو سکتا ہے آج جو ریمارکس آئیں عدالت میں وہ تو بڑے تشویش ناک ہیں پی ٹی آئی کے لیے امران کان کے لیے عدالت نے یہاں تک ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ دو وکیلوں کے ذریعے عدالت کا وقت برباد کر رہے ہیں عدالت نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ آپ دس ہزار لوگوں کو لاکھے دو لاکھ لوگوں کو یہ ارگوال نہیں بنا سکتے ہیں ان کو آپ تکلیف نہیں دے سکتے ہیں تو یہ اگر میں ریمارکس کو دیکھتا ہوں تو بڑے سخت باتیں ہیں لیکن اب فائنل کیا آتا ہے یہ تو عدالت ہی بتا سکتی ہے میں وقت سے پہلے تو میں اتنی پتا عدالت کا فیصلہ کیا ہوگا لیکن موڈ ان کا جو ہے وہ تو کافی سخت ہے سرزنش والا سر حکومت نے سوشل میڈیا پر جو مواد ہے اس پر پابندیوں کے حوالے سے نئی طرح مین کا فیصلہ کر لیا ہے اور ایف آئیے کو بھی اختیار دینے کی بات کی جا رہی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ آزادی اظہار رائے پر قدغن نہیں ہو نہیں بلکل نہیں ہے اگر کوئی میرے مذہب کی توہین کرتا ہے اگر کوئی نعوذ باللہ کلمے کو غلط لکھتا ہے اگر کوئی ریاست پاکستان کے خلاف جھوٹی باتیں لکھتا ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف اگر کوئی پاکستان کے اداروں کے سربراہوں کے خلاف تذیق آمیز گفتگو لکھتا ہے تو وہ اس کو تازیرات پاکستان کے تحت سزا ہونی چاہیے میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک مہینے کے لیے ہر سوشل میڈیا بند ہونا چاہیے اس پول کے تاکہ ایک دفعہ ذرا سکون ہو کوئی پابندی نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے الیکٹرونک میڈیا پہ الیکٹرونک میڈیا پہ لائف کوریج کے اوپر پابندی ہے کیونکہ وہ آدمی باز ہی نہیں آرہا اداروں کو اور اداروں کے سربراہوں کو تذیق آمیز جملے کسنے پہ جس کی ہمارے سوشل نومز اجازت نہیں دیتے ہمارے لیگل نومز نہیں اجازت دیتے اتنے سال پارلمانی میں گزارنے کے باوجود اس شخص کو پارلمانی زبان کا پاس نہیں ہوا تو اب کیا کہہ سکتے ہیں پھر تو یہ خون ہے سر سیند حکومت نے کراچی اور ہیدر آباد میں اگلے تین ماہ تک بلدیاتی انتقابات کرانے سے معذرت کر لی ہے سر بلدیاتی انتقابات کو ہمارے ملک میں سیڈی ایسی کیون نہیں دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ ڈیلے ہی ہوتا ہے دیکھیں یہ جو ہماری پارٹیز ہیں یہ ٹوٹل کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہیں وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے جو مرضی ہو پی ٹی آئی نے بھی نہیں کرائے بلدیاتی انتقابات ایسی بات تو نہیں ہے ان میں سے باتیں ساری کرتے ہیں لیکن کوئی اپنی پاور اور اپنا بیجٹ ریلینکوش نہیں کرنا چاہتا دوسری لیکن اس وقت تو انتقاب واقعی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ دیکھیں کہ دو ترائی سندھ جو ہے وہ پانی کے اندر ڈوبا ہوئے ابھی بھی وہاں پہ ریہیبلیٹیشن کا کام چل رہا ہے اور بڑی دیرے دیرے چل رہا ہے تو وہ ریہیبلیٹیشن جن علاقوں میں ہو رہی ہے ٹو تھرڈ میں وہاں الیکشن ہو سکتے ہیں اگر الیکشن نہیں نہیں ہو سکتے وہاں پولنگ بوت ہی نہیں بن سکتے وہاں پہ لوگ ہی نہیں ہیں ووٹ ڈالنے والے مختلف جگہوں پہ ہیں تو آپ اس وقت لوکل باڈی کیسے ہو سکتا ہے گوھل لوکل باڈی سب سے ضروری الیکشن ہے لیکن آج کے دنوں میں وہ نہیں ہو سکتا سائٹی ٹونٹی والکپ فالو کر رہے ہیں آپ آج کا میچ دکھا تھا لاس بول پہ انڈیا جیتا ہے بنگلہ دیش سے اس میں اپنا وہ جو رن آؤٹ تھا وہ بنگلہ دیش کا وہ ایک ترنگ پوائنٹ بن گیا میچ کا اور اس میں آکے کل مجھے پرسوں لوگ کہہ رہے تھے کہ انڈیا جان بوچ کے ایک میچ ہا رہا ہے تاکہ پاکستان باہر ہو جائے ٹورنمنٹ سے ایسا ہے تو اس کو برا بلا کہہ رہے تھے تو میں نے کہا اس کو کیوں برا بلا کہہ رہے تھے اگر ہماری پرفارمنس صحیح ہوتی وہ تو دونوں میچ ہمیں جیتنے تھے اگر آپ زمبابے سے بھی آرج ہیں تو آپ کو تو اگلی فلائٹ سے واپس بھیج دینا چاہیے براستہ کینیا آپ کو ضرور وہاں پہ رکھیں اپنا تو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں مجھے جو پہلے دن کا شک تھا وہ ابھی تک آ رہا ہے میں تو بڑا میں وکل ہوں اس پہ کہ جہاں پہ رمیز راجہ ہوگا وہاں پہ اس طرح کے ڈیبیکل ضرور ہوں گے سب میں نے اچھا کیا نا میں ملون نہیں گئی میچ دیکھنے میں پاکستان آگئی ورنہ جاتی تو ڈسپوائنمنٹ ہوں گی ڈیپریشن ہونی تھی بڑی بلکل ایسے ہی سی لیے میں نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا آج کے پرگرام کے لیے پرگرام سے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو چانل کو پہلیں لائک سبسکرائب اور شیئر اور اپنی گیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ہمیں اجازت دیں اللہ نکھ